بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویوارز کیسے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کر آیا ہے چکر مکرونی جیسے بنانا بہت یسان ہے بہت ہی مزدار بہت ہی زیادہ دارت بنتی ہے تو چکر مکرونی بنانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکر کریں اور بہلا ایک آن کو پرس کریں دانتے ہر نئے اینور ویڈیو آپ تک پہنچے اور کمیر سبوک میں مجھے یہ ضرور بتائے گے کہ آپ کا ہماری چکر مکرونی کی ریسپی کیسی لگی تو ویڈیو کے چانے پڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹ کپ ہم نے مکرونی لیا اس کے لئے ڈیسو کرام چکن دو میڈیم سائز کے ٹیماتر جسے ہم نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے ایک عدد پیاس جسے ہم نے بریگ کاٹ لیا ہے ٹو ٹیول سپون لیسن نتر کا پیسٹ سبس دنیا کے پتے پودینہ کے پتے دو تھی تین عدد گاجر جسے ہم نے بریگ کاٹ لیا ہے تین عدد سمڑا مجھ جسے ہم نے بریگ کاٹ لیا ہے ہاف کا کوکنگ آئل اور ہم نے مسلی جات میں لیا ہے ہاف ٹیول سپون یمک ہاف ٹیول سپون دنیا پاوڈر ہاف ٹیول سپون لال میچ ہاف ٹیول سپون جیرہ پاوڈر سب سے پہلے ہم مکرونی کو پانی میں اوبار لیتے ہیں پین کو چولے پہ ہم نے رکھ دیا ہے اور اس میں ڈیٹ لیٹر پانی ڈال لیتے ہیں اور پانی کو بالا نہیں دیتے ہیں پانی اوبار چکا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹیول سپون نیمک ہٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس میں میکرونی کو ہٹ کر لیتے ہیں اور کمچ کے مدد سے اچھی طرح میکس کر لیتے ہیں اور تین سے چار منٹ کے لئے اس کا ٹکن بھر کر لیتے ہیں میکرونی ہمارے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے چھان لیتے ہیں میکرونی کو ہم نے اچھی طرح چھان لیا ہے پین کو ہم دوبارہ چولے پہ چڑھا دیں گے اور اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اب ہم اس میں کوکنگ آئل ایٹ کر لیں گے پیاز کو ہٹ کر دیں گے اور اسے ہم ہاف پرون مینے دیتے ہیں اب ہم اس میں لیتا نیزر کا پیسٹ ہٹ کر دیں گے اور چمچ کے مدد سے اچھی طرح میکس کر لیں گے اب ہم اس میں چکن کو ہٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اچھی طرح کیسے بنائیں شروع کر دیں گے اب ہم اس میں مسالہ جاتے ایٹ کر لیتے ہیں اور چمچ کے مدد سے اچھی طرح میکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں سب اس میرچ ایٹ کر لیں گے اور چمچ کے میکس کر لیں گے اسے د منٹر میں ملزم سیکھسےر للمٹک کو نہ کریں حب کچھ سکھ کچھ ڈячار لندے سے سکھ کریں பколاں اٹھ سکھ میکرونی کے لئے ہم اس کا ڈکن بند کر لیتے ہیں اب ہم اس میں سپس دنیا اٹھ کر لیں گے ماشاء اللہ ہم اس میں میکرونی کو اٹھ کر لیں گے اور اسے ہم آرام سے مکس کر لیں گے دو میکرونی کے لئے ہم ڈکن بند کر کے دھمپے لگا لیتے ہیں چکن میکرونی ہمارے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈنگے میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان جو اس نے دی ہے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں ہمارے سائکوں میں اب ہم اسے پلیٹ میں نکال کے کھا لیتے ہیں فانٹسٹک یمین بہت مہتار بہت زیادہ تو ویورٹس کیسے لگے ہمارے آج کی میکرونی کے رسطے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکریک کریں اور بیل آکان کو پریس کریں تاکہ ہاں نہیں ہونے والے ویڈیو آپ تک پہنچیں اور کامرز بگم مجھے ضرور بتاکے کہ آپ کمارے چکن میکرونی کے رسپے کیسے لگی تم ملتا ہے نسٹو ویڈیو میں اللہ حافظ